بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یا آیت رحمل ہے یہ میں نا یہ ڈیزین بنا رہی ہوں یہ ڈیزین میں نے بنایا تھا اس کا میں نے فراق بنایا تھا اوپر فراق کے پیٹی میں میں نے ڈالی تھی یہ بڑی پیاری لگ رہی تھی نا تو میں نے کہا یہ ڈیزین بہت اچھا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور یہ آپ لوگوں کے سامنے بناوں یہ میں نے اس کے تین ڈیزین بنائی تین لینیں اب میں نے اس کی چوتہ بنانا ہے ٹھیک ہے اور چوتہ جو بنتا ہے نا اس کا بیس اس طرح بنتا ہے اور ہر چین کے اوپر ایک ایک چین کرنا پڑتا ہے دوسری لین میں نا ایک چین اور دو ڈبل قریشی پھر ایک چین پھر دو ڈبل قریشی اب اس میں یہ بنے گا ڈیزین یہ آپ دیکھو یہ آپ نے قریشی کے اوپر وال ڈالنے اس کو ادھر نا دس قریشی ڈبل ایک دو تین چار پانچ چی ساتھ آپ نہ یہ جو ڈیزین بناؤ گی یہ 6 سے کم نہ بنایا کر اس لیے کہ اس کی پتی پھر صحیح نہیں بنتی کوشش کریں کہ 8 اور یا 8 سے کم نہ ہو زیادہ ہو پہر یہ جو آپ نے ادھر اس کے بنائے اس کے وغل میں آپ نے ابھی آپ نے 8 9 اور بنانا ہے نا میں نے تو ادھر 9 بنا لیے میں 9 9 بناؤں گی ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹ نو یہ 9 بنائے لیے میں نے ابھی آپ نے نا یہ کیا کرنا ہے یہ یہ ڈیزین تو یہ آپ کے پاس پھول بن گیا اب اس قریشی سے وال اس طرح ڈال کے اور یہ اس کے ساتھ آپ نے ڈبل قریشی دونوں کو چھوڑنے ہیں یہ جو دوسرے نمبر کا ہے اس میں آپ نے پھر یہ ڈیزین بنانا ہے اور درمیان میں چین نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ابھی پھر آپ نے نو نو بنانا ہے تین چار پانچ چی سات آٹھ نو نو بنا لیے پھر اس کو پلٹ کے اپنے طرف اپنے طرف کیا پھر اس کے ساتھ والا جو ہے نا اس میں آپ نے ایسے کر کے یہ یہ کیا ہے اس میں ابھی آپ نے نو بنانا ہے اور یہ جو میں داگا پکڑتی ہوں ضروری نہیں آپ میرے طرح داگا پکڑیں اور مجھے تو ایسے ہی اسی لگتی ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگتے ہیں تو آپ اس طرح نہ کریں آپ انگلی سے بھی لپیٹ سکتے ہو یہ پھر آپ اس طرح گنیں ایک دو تین چار پانچ چھ ہو گئیں سات آٹھ آٹھ نو نو آپ نے یہ بنا لیے یہ دیکھو یہ آپ کے پاس یہ دیکھو دو بن گئے نا دو پل بن گئے ابھی پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ اس طرح والا ڈال کے یہ ساتھ والے جو یہ ساتھ والے یہ جو دو ہے دو چھوڑنے اس پہ ڈالنا ہے اس پہ ڈالنا ہے آپ نے اسی طریقے سے یہ میں گن کے اس لئے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں کہ یہ نون ڈبل قریشی بنا کے تو یہ پھول بنتے ہیں اور اگر آپ نے آٹھ بنانا ہے تو بنائیں ساتھ بنانا ہے تو بنائیں لیکن ان سے کم چھے سے کم نہ بنائیں چھے بنائیں تو وہ چھوٹی پھول بنتی ہیں اب ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نوم بن کے اب اس کو اپنے طرف ایسے کر لیں ایسے کر کے پھر اس میں بھی آپ نے نوم بنانا ہے یہ پھول بن گیا آپ نے اس کو بھی ایسے اس کو چھوڑ کے اور اس پھلے میں بنانا ہے میں آپ نے نو باہر آپ نے اسی ایک ڈبل قریشی میں نو مرتبہ آپ نے بنانا ہے یہ بن گیا نو ابھی اس کو اپنے طرف ایسے کر لو ایسے کر کے ابھی اس کو ادھر یہ جو اس کے بگل والے ہیں نا یہ پھڑو اس میں ابھی آپ نے نوم بنانا ہے جب یہ دونوں ساتھ ساتھیں ایک میں بھی نوم بن جائیں دوسرے میں نوم بن جاتے ہیں یہ پھر پھول پتہ سا بن جاتا ہے نا تو یہ جو ڈیزائن ہے اس سے پرس بناو بڑا پیارہ لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے نا اور اسی طرح بھی اس کے نا پھراک پہ بھی ڈال دو بچوں کے جیکٹ پہ ڈال دو لڑکوں کے بھی جیکٹ پہ ڈال دو چوٹے بچوں کے بڑا پیارہ لگتا ہے اب یہ بن گئے ابھی یہ ساتھ والا جو ہے اس کو چھوڑنا ہے اور اس میں ڈالنا ہے یہ مشکل نہیں ہے یہ ڈیزائن بہت اچھا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے جب بن جائے انشاءاللہ زندگی رہی میں اس کو آپ کو کسی چیز میں میں نے یہ بنایا ہے لیکن یہ یہ کہ میری یہ ویڈیو میں نہیں ہے اور میں کوشش کروں گی کہ یہ میں انشاءاللہ ڈالوں گی یا پیٹی میں ڈالوں گی یا اس کا پرس بناوں گی اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر نہ بھولیں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو میری جو کام ہیں پسند آتے ہیں کوئی پسند کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بھی بتایا کریں یہ دیکھو نا اب یہ لین جو ہے نا میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ آخر میں جو آپ کے پاس یہ بچکیں یہ آپ نے نا یہ اس طرح سنگل قریشی بنانی ہے آپ کے پاس جتنے چین بچکیں میرے پاس دو چین بچکیں اس میں میں نے سنگل قریشی بنائی یہ دیکھو یہ ہے نا پیارا ڈیزین یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اس میں اور اس کا کانٹراس بھی بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے پھر ابھی آپ نے نا ابھی اس کا جو بیک سیڈ آئے گا بیک سیڈ پر آپ نے دو چین بنانے ہیں ابھی آپ کے پاس جتنے بچین ہیں ہر چین میں آپ نے سنگل قریشی بنانی ہے ہر چین میں یہ دیکھو ایک آپ کے پاس جتنے چین ہیں اس چین میں آپ نے سنگل قریشی بنانی ہے یہ رو سارا اسی طرح جائے گا اس میں آپ نے کٹھانا بھی نہیں ہے بدانا بھی وہ کم بھی نہیں کرنے اور زیادہ بھی نہیں کرنے یہ جتنا ہے نا اتنا آپ نے اس کو چلانا ہے اگر اس کو آپ نے زیادہ کر دیا تو تب بھی یہ جو آپ کے پول ہے یہ ٹھیڑے میڑے ہوں گے پھر اچھے نہیں لگیں گے اگر کم کر دیا تو آپ کے حساب سے جو آپ نے بچے کے شروع کی ہیں یا بچی کے شروع کی ہیں تو وہ بھی اوپر نیچے سے کبھی تنگ ہوگا کبھی کھلے گا تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا اس کو آپ نے برابر ایک جیسے چلانا ہے جتنے آپ کے پاس یہ چین ہیں یہ دیکھو میرے پاس یہ جتنے چین ہیں میں نے اتنے چین میں یہ جب ڈیزائن بنتا ہے نا تو اس میں یہ بیک سیٹ پہ اس میں نا یہ اس طرح آ جاتا ہے نا فرق سا تو اس کو آپ نے قریشی کے ساتھ آپ نے برابر کرنے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ نے زیادہ نہیں کرنے یہ پورا رو ایسے جائے گا اگر آپ کو اس طرح مشکل لگتے ہیں آپ یوں کر کے ایسے ایسے انگلی سے بھی لپیٹنا ہے لیکن مجھے انگلی سے لپیٹنا مشکل لگتا ہے میں انگلی سے نہیں لپیٹتی ہوں نا میں داگہ کھلا چھوڑتی ہوں یہ مشکل نہیں ہے وہ تسان ہے یہ ایک میں صرف جب آپ نے ڈیزائن بنانا اس میں تھوڑا سا اگر سمجھو گے تو انشاءاللہ یہ سویٹر اتنے آپ کے آرام سے بنے گی آپ کا جو ڈیزائن ہے یہ اتنا اچھا بنے گا اتنا خوبصورت بنے گا اگر میرے کسی بین بیٹی کو نا اردو نہیں سمجھاتی میری طرح تو آپ کو کوشش کریں کہ مجھے نا پشتوں میں بے شک مجھ سے پوچھے کمنٹس کیا کریں تو میں آپ کو نا پشتوں میں بھی سکھایا کروں گی سمجھایا کروں گی یہ دیکھو اب یہ جو یہ بیک سیٹ پہ یہ آپ کا یہ جو بن جاتا ہے نا تو پھر یہ اس ڈیزائن کا پتہ چلتے تب مکمل لگتا ہے کہ یہ بیک کی سلائی بھی پوری نا یہ پوری رو جو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نا پھر اس ڈیزائن کا سمجھ آ جاتے ہیں کہ میں نے کیا بنائے ایسے اگر آپ نے نا یہ نا بنائے میں ویسی چھوڑ دوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اگر جو کرنے والی ہیں بین بیٹیاں ان کو تو سمجھ آتی ہیں لیکن یہ جو ابھی نہیں سکھیں گی یا سکھیں گی نہ سکھی ہونا تو ان کو نہیں سمجھ آتے اس کو سمجھانا پڑتا ہے یہ دیکھو ہے نا خوبصورت سا ڈیزائن اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور کیا نا میں مجھے کمنٹس میں بتاؤ اگر میری یہ ڈیزائن آپ لوگوں کو اچھا لگائیں تو میں انشاءاللہ جو بھی مجھے ڈیزائن آتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ویڈیو میں ڈال دیا کروں گی دیکھو موسیقی